پی ٹی آئی حکومت کا ایک اور بڑا یوٹن پاکستانی تاریخ میں پہلی مرتبہ حکومتی ارکانے سمنے کو بڑا ترکیاتی فنڈ ملے گا تین خرم پچاس ارب کا فنڈ صرف حکومتی اور اتحادی ارکان کو ملے گا حکومتیں فنڈز کو خفیہ رکھنے کے لیے بجٹ میں زلی ترکیاتی پیکج کا نام دے دیا لاہور کے ارکانے سمنے کو صرف سات ارب روپے کے فنڈز ملیں گے حکومت بڑھے پینچنرز سے بھی ٹیکس لے کی آئی ایم ایف کا ایک اور مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے پینچنرز پر ٹیکس لگانے کا فیصلہ کر لیا بجٹ میں پینچنرز پر ساڑھے ساتھ فیصر ٹیکس لگانے کی تجویز سرکاری خزانے میں اٹھارہ ارب روپے جمع ہوں گے بارہ سو ارب روپے کا سکینڈل نون لیک نے کرونا ریلیف پیکج پر آڈیٹر جنرل کے ریپورٹ سامنے لانے کا مطالبہ کر دیا مریم اورنگ زیب کہتی ہے مواملہ رنگ روڈ سکینڈل سے بھی بڑھا ہے ویکسنگ کی بروقت بوکنگ میں مجربانہ غفلت بڑھتی گئی ہزاروں پاکستانیوں کے زندگیان بچائی جا سکتی تھی ترین گروپ حکومت کے ساتھ ہے جہانگیر ترین کو وزیراعظم پر پورا یقین ہے فوا چودری کا دعویٰ مزید کہا کہ شہباز شریف اور مریم نواز کا آپس میں جھگڑا ہے جھگڑا ختم ہو تو نون لیک اپنی پالیسی پاسے کرے لگتا ہے کہ نون لیک اور پیپرز پارٹی میں طلاق ہو گئی ہے وفاقی وزیر نے مولانا فضل الرحمان کو نکاح پڑھانے کا مشورہ بھی دے دیا دو ہزار تئیس میں الیکشن ہوئے تو یہ گھروں سے باہر بھی نہیں نکل سکیں گے رانہ سناؤلہ کا فوا چودری پر جوابی وار بولے ایک آدمی اوپر بیٹھ کر اپوزیشن کو گالیاں دیتا ہے کرپشن کرپشن کا راگ علاپتا ہے عمران خان نے پوری قوم کے ساتھ پراؤٹ کیا وزیراعلا ہاؤس کرپشن کا گھر بن گیا جیپیٹی کمیشنر اہدے کیف سر کروڑوں دے کر لگ رہی ہے پانی کا بڑا مسئلہ آنے والا ہے ابھی سے صوبے کہنے لگے ہیں ہمارا پانی چوری ہو گیا وزیراعظم کا اسلام آباد میں ماحولیات کے عالمی دن پر تقریب سے خطاب کہا پاکستان کا اسی فیصد پانی گلیشر سے آتا ہے گلیشر گلوبل وارمنگ سے متاثر ہو رہے ہیں پاکستان اور بھارت سمیت کئی ممالک اس سے متاثر ہوں گے ایک ارب درکھ لگا چکے نو ارب مزید لگائیں گے زبان درازی بند نہ کی تو کوئی پاکستانی ہاتھ ملائے گا نہ گفتگو کرے گا وزیر خارجہ کا افغان قومی سلامتی مشیر کی پاکستان مخالف بیان بازے پر سخت رد عمل شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغان مشیر کی ننگرہار میں تقریر پر میرا خون کھول رہا ہے پاکستان پر تحمتیں لگاتے ہوئے شرمانی جائے ناصر حسین شاہ کی تاجروں سے ملاقات کام کر گئی کراچی میں دکانے رات آٹھ بجے تک کھولنے کا فیصلہ پیر تک موکر سبائی وزیر کہتے ہیں فیصلے خوشی سے نہیں عوام کے تحفظ کے لیے کیے ہیں پیر کو انسی او سی کا اجلاس ہے تاجروں کو خوش خبریاں دیں گے ایم کیو ایم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ معاشی قتل کی باتیں کرنے والوں نے شہر کو بوری بند لاشے دی تمام پاکستانیوں کو ویکسین لگنے تک پابندیاں خط نہیں ہو سکتی معاونے خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان کا اعلان کہتے ہیں سندھ میں کرونا کا پھیلاؤ زیادہ ہے کرونا نے تمام مالک کے صحت کے نظام کو متاثر کیا کوئی ملک تنہا وبا کا مقابلہ نہیں کر سکتا ساری دنیا کو متحد ہونا ہوگا حکومت سنتکاروں سے کیے وعد وعد بھول گئی برامد شعبے کے لیے زیرو ریٹنگ کی بحالی ناممکن قرار دے دی خزانہ کا وزارت تجارت کی تجویز ماننے سے انکار سندھ حکومت کا شعبہ صحت کا بجٹ بڑھانے کا فیصلہ صحت کے بجٹ میں بارہ فیصد اضافے کی تجویز حکومت کا سلکاری ملازمین کو ترکھیاں دینے کا فیصلہ میکمہ ریوینیو کے گریڈ سولہ کے مختیار کاروں کو بھی گریڈ سترہ میں ترقی دے کر اسسسٹنٹ کمیشنر بنایا جائے گا کیا تعلیمی اداروں میں اتنی گنجائش ہے کہ چھے فیڈ کے فاصلے پر بچوں کو بٹھایا جا سکے نوویں دسویں گیارویں اور بارویں کی بھی جب کلاسز شروع ہوئی تو طلبہ کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی تو کیا والدین چھوٹے بچوں کو سکول بھیجیں گے سکولوں میں ایس او پیس کو مکمل کیا جا سکے گا یا نہیں کیا سات ازا کے کرونا ٹیسٹ مکمل ہو گئے والدین کے ذہنوں میں بڑے سوال بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے دائیں بازو کی جماعتوں کی پالیسیاں ناکام ہو گئیں پیپلز پارٹی کی موشی پالیسیاں ہی ملک کو آگے لے جا سکتی ہیں پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی تو عوام کو روٹی کپڑا اور روزکار ملے گا پانی کے بہران کا خطرہ کرنے لگا گلیشرز پگھلے سے دریاؤں میں پانی کا بہاو تیز ارسا نے سوبوں کا پانی کا حصہ پانچ ہزار کیوسک تک بڑھا دیا سندھ کو ایک لاکھ بیس ہزار کیوسک پانی کی فراہمی پنجاب کو ایک لاکھ دس ہزار کیوسک پانی دیا جا رہا ہے پاکستان کی میزبانی میں ماحولیات کے عالمی دن پر اسلام آباد نے تقریب سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ چینی صدر برطانی وزیراعظم کے پیغامات نشر کیے گئے تقریب میں فنکاروں کی بھی پرفارمنس گلوکار ابرار الحق نے بھی ماحولیات کی تقریب کا ماحول کرما دیا پاکستان سٹاک مارکٹ کے سرمایہ کاروں کے لیے اچھی خبر حکومت کا بجٹ میں سٹاک مارکٹ شیئرز کے منافع پر کیپیٹل گین ٹیکس کے ریٹ میں تین فیصد کمی کا فیصلہ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں بھی ٹریڈنگ پر سہولت دینے کا پلان تیار موڈی حکومت کی ناکس پولیسیاں بھارت کی اقتصادی ناؤ ڈوبنے لگی جی ڈی پی کی شراب بنگلہ دیش سے بھی نیچے آ گئی بھارت کی اسی پیسد فیکٹرییاں پوری صلاحیت پر کار نہیں کر رہی لاکھوں افراد بے روزکار اقتصادی ماہری نے موڈی کو تباہی کا ذمہ دار قرار دی دیا حکومت کو قومی زبان اردو کا خیال آ ہی گیا وزیراعظم نے اس سرکاری پروگرامز اردو زبان میں کرانے کی ہدایت کر دی عمران خان کے تمام پروگرام اردو زبان میں منعکل کیے جائیں گے فیصل عباد شہر کی تین سو غیر قانونی کالونیوں کا مستقبل کیا ہوگا ڈیولپرز کے خلاف قانونی چارہ جوئی کیسے ہوگی ایف ڈی اے پارلیمنٹیرینز اور میمبر گوورننگ باڈی نے سر جوڑ لیے غیر قانونی کالونیوں کے خلاف بلائمتیاز کریک ڈاؤن کا فیصلہ ٹرمپ کی سوشل میڈیا پر واپسے کے خواہش پوری نہ ہو سکی سابق صدر کے فیس بوک اور انسٹرگرام اکاؤنٹس مزید دو سال کے لئے موتر ڈانلڈ ٹرمپ سٹ پٹ آگئے کہا فیس بوک کا اقدام لاکھوں امریکیوں کی توہین ہے بیدمنٹن کی قومی چیمپئن ماہور شہزاد علمپکس تک رسائی ملنے پر خوش پاکستان کا نام روشن کرنے کا ازمید وزیرعالہ عثمان بزدار بھی ٹک ٹاک پر آگئے بار تراش نے وزیرعالہ کے ساتھ ویڈیو ٹک ٹاک پر شیئر کر دی وزیرعالہ نے گلبر کے مشہور حجام کو ایوانے وزیرعالہ بھلوایا حجام نے عثمان بزدار کی حجامت کے ساتھ ٹک ٹاک کے لیے تصویر بھی بنوائی ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ مشکل میں پھنس گئے فائرنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا مہنگا پڑ گیا لاہور میں شہری نے اندراج مقدمہ کی درخواہ سائب کر دی پہلے لولی ووڈ پھر بولی ووڈ اور آگ ہالی ووڈ ادکار فواد خان ہالی ووڈ سیریز میس مارول کا حصہ بنیں گے سیریز میں مسلمان لڑکے کے کردار مل گیا بھارتی ادکار فرحان اختر بھی فن کے جوہر دکھائیں گے موسیقی